السلام علیکم علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں مہنور میراج ہرلائنز آپ نے جانی ابتداہ رب جلیل کے نام سے جسے ہر مشکل میں پکارا جاتا ہے اے اللہ اپنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما آمین آغاز میں آپ کو خبر دیں پیٹرالی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہری پریشان ہو گئے قیمتوں میں اضافے کو ظلم قرار دے دیا جیلم سے رپورٹ کریں گے بابر حسین مافیا نے پہلے ہی آٹا دال چینی کا بہران پیدا کر دیا ہے اس کے ساتھ جب حکومت نے مزیشتہ ماہ پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی تھی جس کے ڈائریکٹ فوائد عام صارف کو ملنے چاہیے تھا وہ نہ مل سکے پٹرول پمپوں پر پٹرول شارٹ ہو گیا لیکن دو روز قبل حکومت نے پچیس روپے اٹھاون پیسے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر پٹرول بمپ گرا دیا جس پہ شہریوں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا جس طرح پٹرول مہنگا ہوں دا اس طرح پٹرول بمپ تو مل جاندہ ٹھیک ہے لیکن جس طرح سستہ ہوں دا اس طرح مل دا کوئی نہیں لیکن پنجھ روپی ہے کتا آنے ہیں کتا آنے ہیں کتا آنے ہیں سیاست ہے کتا چینی گیپ کار چھوڑ دیں کتا پٹرول گیپ کار چھوڑ دیں کتا ٹٹی ڈال دا مسئلہ کتا جہاز ساڈا تو کوئی کریش ہو گیا او دی رپورٹ دینیس چینے تو کوئی کچھ کا خوی نہیں ایک کو مدر ہی تبدیلی کرتی سی بھی بندے سا نور عوام نو تبدیل کرے لگی ہے ساری یہ خود زیادتی ہے یہ انہوں نے رات و راج نام میری چھویس روپے بتا دی ہیں لہذا ان کو جوانا سختی سے پیش آنا چاہیے یہ غریب عوام کو جناب تانگ کرتے ہیں ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے پہلے تو پٹرول ملتے نہیں تھا تو بڑا مشکلات کا سامنا کرتا ہم ہماری عوام کو جتے تک کٹھے رہے ہیں جتے تک ملتے ہی نہیں سی پٹرول تو انہوں نے بات کیا ہے تو انہوں نے تک فالت ہوئے ہیں اسی ہار جگہ تھے اب سے جو بڑا فرق ہے اور زیادہ اثر ہے غریب طبقے بھی پڑے گا اور جو ہیں ہائی کلاس ہم وہ تو چلیں سروائیو کر لیں گے لیکن جو غریب ہے اس کے لئے مشکلات دن پر دن بڑھتی جا رہی ہیں تبدیلی کی دعویدار حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا جو تحال عوام کو نہیں مل رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی کا وول لے کے پی ٹی آئی کی حکومت تو آئی تھی لیکن تحال وہ ریلیف عوام کو نہیں مل رہا عوام کی مشکلات کو حکومت کو دیکھنا چاہیے جو کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے اگر مافیا سے بلیک مل حکومت ہوتی رہی تو عوام پہ مہنگائی کا بم گرتا رہے گا کامرہ میں نے سنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم